یہاں جنہوں نے سمپر کیا تھا کرپاہ اکبر وہ واپس آئے جے شکریہ جناب رئیس انیس سابری نے بہترین انداز بھائی آپ کے پی بیچ جو خوبصورت ایک خوشبو بکھیری ہے واقعی قابل تعریف ایک بار زوردار تعلیہ مجھا دیجئے آپ حریش بھائی ہر چندانی جی ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے ساتھ ہی ہمارے راجندر اوستوال صاحب راجن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہمارے بیچ میں آج کے سپرگام میں تشریف فرما ہے ان سبی کا بہت بہت استقبال ہے موسیقی موسیقی ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے جناب لکشمن جی بابو جی لکشمن جی بابو حرس پورا روپ نگر ان کی جانب سے درگاہ میں ڈونیشن پانچ ہزار روپے ملے ہیں اچھا میرے لیے ہیں میں بہت بہت شکر گزار ہوں لکشمن جی کا بہت بہت شکر گزار لکشمن جی بابو جی کی جانب سے پانچ ہزار روپے ناظرانہ ہمیں ملا ہے میں اور میری پارٹی ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اور جیسا کہ پپنج جی کا اٹھات بتا رہے ہیں کہ ہمارے بیچ میں شرمان کرشن کانت جی سنگل بطور مہمان تشریف لائے ہیں سنگل سوان گنگا بیاؤار نوجوان کمیٹی کی اور سے آپ کا عبیرندن ہے سواگت ہے بہت بہت شکریہ ہے اور ابھی ابھی جو بھی مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں سبھی کا نوجوان کمیٹی کی اور سے ہم عبیرندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں راستہ آپ جو ہے نا چھوڑ دیں تھوڑا پیچھے کیسے جائیں راستہ عورد نہیں ہونا چاہیے اس بات کی پوری جمداری آپ کی ہے کارگٹاؤں کی ہے قومی ایک جہتی کا بہت ہی خوبصورت ماحول بنایا ہمارے محبوب فانکار اور ان کے ہم نوا تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں تاکہ ساونڈ والے جو ٹیکنیشین نے وہ آسکے تھوڑا سا پیچھے کیسے جائیں پلیز اب یہ وستت نہیں ہو تھوڑا بس یہ بیلینسی ہو جائے دو منٹ کے بعد ہے آپ لوگ سکون بنائے رکھے گا موسیقی 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 ریزر بینک دوارا چھپے پہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے آگے بڑے بڑے لوگوں کی ایمان بھی دکھ بکا جاتے ہیں لیکن یہی ریزر بینک سے کہ چھپے پہ کاغذ کے ٹکڑے کلاکاروں کی فنکاروں کی عزت افزائی کا بڑا خوبصورت ذریعہ بن جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا تہہ دل سے اور قومی یک جہتی کی ہے چار پنگتیاں پیش کرنا چاہتا ہے اس بات پہ آپ کے لیے کہ اب دیوالی میں ایسی جوتی جلانی چاہیے کہ عید کی خوشیاں بھی اس میں جگ مگانی چاہیے اور ایک تا کب تک کماری پھرے گی دوستوں اس جوان بیٹی کی اب تو شادی رچانی چاہیے شکریہ رچانی چاہیے موسیقی 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 ہیلو چیک ہیلو ہیلو چیک ہیلو کالیٹی بنائیے ہیلو چیک ہیلو آواز کو بڑھا دیجئے ہیلو میکرو فون ہیلو ہیلو چیک ہیلو ذرا مونیٹر سے بیک ٹک ہیلو چیک ہیلو ہو گئی موسیقی واہ ہیلو ہیلو بارچ موسیقی 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 آآآآآآآآآآآآآآآؑ جو تجھ سے پنکھڑ ہی مانگے گلاب دیتا ہے ذرا سینے کی کا بھیر ہو سباب دیتا ہے تیرے غزانے میں تیرے غزانے میں مولا کمی نہیں کوئی جسے تُو چاہے اسے بے حساب دیتا ہے جسے تُو چاہے بے حساب دیتا ہے خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے خدا جب تک نہ چاہے آدمی سے کچھ نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے میری خوشی سے کچھ نہیں ہوتا وہاں تیرے وہاں تیرے کرم تیرے بھروں سے کام آتا ہے جہاں مجبور ہو کر آدمی سے کچھ نہیں ہوتا ہے موسیقی 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 ہیلو چنگ ہیلو ہیلو میگرو فون ہیلو ذرا ریٹننگ کو کم کر کے آواز کو ذرا بڑھائیں ہیلو ہیلو چنگ ہیلو لاؤد ذرا کیجئے یہ بات ہیلو چنگ ہیلو سامین حضرات میں بھی اپنے پرگرام کا آغاز کرنے جاری ہوں اس سے پہلے میں سارے سامین حضرات سے زیادت چاہوں گی اسلام علیکم ہاتھ اٹھا کے اجازت دے دیں بہت بہت شہدار ہوں سرکار دینہ شاہ بابا میں ہماری پہلی حاضری ہے سرکار ہماری حاضری کو قبول فرمائیں آواز میں تمام کمیٹی کے ممران سے توجہ چاہوں گی لال محمد صاحب ادھیکش پرم پردھان سرپنچ روپ نگر پپو کاٹھک میلا سنیوجک چاند محمد صاحب کوشہ ادھیکش میں تمام کمیٹی کے ممران سے توجہ جاؤں گی اور جن کی محبت بطور ہم یہاں تک تشریف لائے ہیں امتیاز انسالی صاحب میں آپ سے بھی خاصت ہو جی جاؤں گی راجو صاحب اور لچمن بابو صاحب میں آپ سے بھی خاصت ہو جی جاؤں گی ہندوستان کے مائناز سنکار جناب انیس رہی صاحب میں آپ سے زیادہ چاہوں گی آپ کے ہمنواؤں سے اور اپنے ہمنواؤں سے زیادہ چاہوں گی بسم اللہ موسیقی رحم کر دے اے میرے اللہ رحم کر دے رحیم ہے یارب 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 اے میرے مولا کرم کر دے کرم کر دے کریم ہے یا رب رحم کر دے رحیم ہے یا رب کرم کر دے کریم ہے یا رب تیری عظمت کو کون سمجھے گا تیری عظمت کو کون سمجھے گا واقعی تو عظیم ہے یا رب موسیقی 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 تیری عظمت کو کون سمجھے گا واقعی تو عظیم ہے یا رب موسیقی جب اپنے پاپوں کی چادر بیٹھ کے انسا دھوئے جب اپنے پاپوں کی چادر بھٹھ کے انسا دھوئے جب اپنے پاپوں کی چادر بھٹھ کے انسا دھوئے انسانوں کی جھرتی ہالت دے کھویرہ روئے انسانوں کی جھرتی ہالت دے کھویرہ روئے جب اپنے پاپوں کی چادر بھٹھ کے انسا دھوئے انسانوں کی جھرتی حالت دے کھویرہ روئے کر لے جتنا ظلم تو کرنا ہے اے مورک بندے کر لے جتنا ظلم تو کرنا ہے اے مورک بندے عشور جس کا ساتھ دے اس کا بال نہ باقا ہوگے عشور جس کا ساتھ دے اس کا بال نہ باقا ہوگے ہم ان کا پہلے مصیبت میں نام لیتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو تھام لیتے ہیں ہم ان کا پہلے مصیبت میں نام لیتے ہیں جو ڈوبتے ہوئے بیڑے کو تھام لیتے ہیں صبح کو اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں صبح کو اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں صبح کو اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں کیا خدا کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں صبح کو اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں صبح کو اٹھ کے زبان سے یہ کام لیتے ہیں خدا کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں خدا کے بعد محمد کا نام لیتے ہیں جیسا کہ ابھی میرے مہترم قوال صاحب سے بھی آپ نے اکتا کے حوالے سے چند باتیں پیش کی ابھی جو وطن کا جیسا محول چل رہا ہے میں بھی اکتا کے حوالے سے چند باتیں پیش کری ہوں پسند آ جائے تو داد چاہوں گی آپ تمام سامین سے کہ وطن کے دوستوں فرصت نکال کر دیکھو وطن کے دوستوں فرصت نکال کر دیکھو اگر جو ہو سکے محلت نکال کر دیکھو تو وطن تمہارا محبت کا نور بخشے گا مگر دلوں سے یہ نفرت نکال کر دیکھو مگر دلوں سے یہ نفرت نکال کر دیکھو دھوان دھوان ہے آسمان تھوڑی ہے دھوان دھوان ہے آسمان تھوڑی ہے کرائے دار ہیں ذاتی مکار تھوڑی ہے سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ چار مسئلے مجھے بہت پسند ہیں تمام سامین سے توجہ جاؤں گی پیچھے جو سامین بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے بھی توجہ جاؤں گی نگاہ دل کو کرماتا رہے گا نگاہ دل کو کرماتا رہے گا ترانے امن کے گاتا رہے گا ہمارے جسم پر جب تک یہ سر ہے ترنگا یوں ہی لہراتا رہے گا تارے جہاں پہ اچھا ترنگوٹ کا ہمارا ہمارا ہم بھل بھلے ہیں اس کے ترنگوٹ کا ہمارا ہمارا تارے جہاں پہ اچھا ترنگوٹ کا ہمارا ہم بھل بھلے ہیں اس کے ترنگوٹ کا ہمارا ہمارا تارے جہاں پہ اچھا ترنگوٹ کا ہمارا 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 ہم بھل بھلے ہیں اس کے ترنگوٹ کا ہمارا 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 ترنگوٹ کا ہمارا 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 ہمارے جہاں پہ اچھا میں بہت بہت شوزار ہوں بے پنہا رکھوں سے نوازیں زبان سے نعرہ وندی ماترم جو ہم لگا دیں گے یہ دھر کی چیز کیا ہے ہم پہاڑوں کو ہلا دیں گے اور جھکا سکتا نہیں کوئی جھنڈا اپنے بھارت کا لہو کہے کہ کترہ ہم بطن پر بہا دیں گے ہم بطن پر بہا دیں گے بہت ہی کم وقت میں ایک ناتے رسول پیش کری ہوں چار میں سے دیکھیں گے سامین کہ منزلیں مل گئیں راستہ مل گیا منزلیں مل گئیں راستہ مل گیا ایک گمراہ کو رہنما مل گیا کسی کی اب مجھے ضرورت نہیں جب محمد ملے تو خدا مل گیا جب محمد ملے تو خدا مل گیا نات پاک کے حسین مطلے پہ سارے سمائے سے توجہ جاؤں گی مطلے دیکھیں گے سامین ذرا میں کو ذرا لاؤڈ کر دیں آپ تڑپتا ہے فرکت میں یہ میرا زینہ تڑپتا ہے فرکت میں یہ میرا زینہ یہ جینہ بھی ہے کوئی میرا زینہ اور اس بات پہ ہمارے بھارت شرمازی نے اکیس سو روپے کا سپیشل گفت جو ہے بہترمہ تک بجوایا ہے بہت بہت شمزار ہوں میں اور شکیل بھائی جو کی بھج بجرات سے سپیشلی یہ پرگرام سننے کے لیے تشریف لائے ہیں وہاں کے یہ پرگرام کے بیوہ سائی ہے بزنس میں ہے گزران کی سرزمین سے بہت 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 سوگت ہے کیسے ریا بالم آؤ نیپن ہروں مہارے دیس تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ یہ جینہ بھی ہے کوئی میرا جینہ خدا جب بھی آتا ہے خدا جب بھی آتا ہے خدا جب بھی آتا ہے مجھے یاد آئے مجھے یاد آئے نبی کا مدلہ 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 تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ یہ جینہ بھی ہے کوئی میرا جینہ تلپتا ہے فرکت میں یہ میرا جینہ یہ جینہ بھی ہے کوئی میرا جینہ خدا جب بھی آتا ہے 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 مجھے یاد آئے نبی کا مدلہ 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 پہلا بند دیکھیں گے سامین ہر مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے رونک جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مازرت کے ساتھ سادت بھائی کہ یہاں پر شری سیمنٹ لیمیٹیڈ فیملی یہاں پر اپستیت ہے نرمیکس سیمنٹ پریوار ہے یہاں پر مینیزمنٹ کے آلہ دھکاری ہمارے بیچ میں تشریف فرمائے امموجہ سیمنٹ اور الٹرا ٹریک سیمنٹ یعنی کہ یہ چار سیمنٹ پریوار جو ہے ہمارے بیچ میں ہے تو وشیس طور سے ان سے متوجہ ہو کر نوجوان کمیٹی چڑھاوٹا کی جانب ہم ان کا استقبال کرتے ہوئے ہمارے عوم پرکاس جیتھانیدار صاحب ان کا بھی نوجوان کمیٹی روبنگر چڑھاوٹا کی اور سے ہر دی کا بینندن سواگت ہے اور آپ کے لئے منیش جی خوبانی نے اکیس سو روپے کا نظران آپ یہ پپو جی کٹھات کے مبارک ہاتوں سے بہاں تک پہنچایا جا رہا ہے میں بہت بہت شوزار ہوں منیش جی خوبانی شکریہ بہت بہت شکریہ اور یہ جناب منیش جی خوبانی ان کی جانب سے پھر مجھے اکیس سو روپے ہیں ہیں ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ ہر مسلمان کی تمنہ ہوتی ہے کہ ایک بار ہم حج کریں حضور کا نورانی روزہ دیکھیں آئیں تو عشق رسول کا کیا کہنا ہے سنیں گے ہے حضرت کے کعبے میں سر کو جھکاؤں میں خا کے حرم کو جبی سے لگاؤں میں حاضر ہوں مالا یہ نعرے لگاؤں میں حاضر ہوں بولا یہ نعرے لگاؤں میں حاضر ہوں بولا یہ نعرے لگاؤں دمنا یہ دل کس کو کیسے بتاؤں وہاں جا کے مجھ کو وہاں جا کے مجھ کو وہاں جا کے مجھ کو وہاں جا کے مجھے کو بھی زمزم ہے پینا مجھے یاد آئے مجھے یاد آئے نبی کا مدینہ مجھے یاد آئے مجھے یاد آئے مجھے یاد آئے نبی کا مدینہ مجھے یاد آئے 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 مجھے یاد آ کرم کرنے والے کرم مجھ پہ فرما پھرا سور دونوں ہی دکھلا دے مولا صفا اور مروہ کے منظر دکھا دے مجھے بھی وہاں کی خجوریں کھلا دے مجھے بھی وہاں کی خجوریں کھلا دے صفا اور مروہ کے منظر دکھا دے مجھے بھی وہاں کی خجوریں کھلا دے بسا ہے خیالوں میں بسا ہے خیالوں میں عرفات مینا مجھے یاد آئے مجھے یاد آئے نبی کا مدینہ مجھے یاد آئے 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 عاخ Po mês گینری نظر Inhale مجھے یاد آئے 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 اللہ ابھی سامین یوٹیوب پہ ابھی یہ ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے شیاب بھائی ماشاء اللہ پیدل حج کو نکل چلے ہیں کیارلہ سے پیدل حج کو نکل چلے ہیں اللہ ان کا راستہ آسان کرے میں اپنی بہن کا بہت دوشنزار ہوں پہ بنا رکھوں سے نوازی ہیں تو یہ یہ میرا آپ تمام سامین کا اور شیاب بھائی کا کہنا ہے گلشنہ یا رسول اللہ گلشنہ مجھ کو کوئی بھی گلزار چاہیے گلشنہ مجھ کو کوئی بھی گلزار چاہیے گلشنہ مجھ کو کوئی بھی گلزار چاہیے مجھ کو دل حبیب کا دیدار چاہیے یہ میری اللہ پاک سے دعائیں ہیں جو حج کر چکے ہیں اللہ انہیں دوبارہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ابھی حج نہیں کیے ہیں اللہ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے یہ میری اللہ پاک سے دعائیں ہیں کیا دعائیں ہیں بندوں کو اے میرے مولا بندوں کو اپنے عرش کا زینہ دکھا خدا بندوں کو اپنے عرش کا زینہ دکھا خدا بے ذر ہے جتنے ان کو مدینہ دکھا وقت کا خیالت ہوئے آخری بند پیش کری ہوں میں حال دل بتاؤں یا رسول اللہ شبریہ میں حال دل بتاؤں خدا کے حبیب سے میں حال دل بتاؤں خدا کے حبیب سے میں دیکھ آؤں تیبہ کسی دل نصیب سے موسیقی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موسیقی 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 کیا بات ہے مر خواجہ 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 مجھ غریب کا ادنا سوال دو اور بدکار بدنسیب کو خواجہ 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 دو اور صدقاء رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقاء رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو چار میں سے دیکھیں گے سامنگ تمہارے نام کی نسبت بڑھے گی آخواجہ تمہارے نام کی نسبت بڑھے گی آخواجہ تمہارے نام کی شہرت بڑھے گی یا خواجہ یا خواجہ غریب غریب گھر کی سبی بیٹیاں دلہن بن جائیں رسول پاک کی امت بڑھے گی آخواجہ غریب گھر کی تبھی بیٹھیا دلال بن جائے رسول پاک کی امت بھرے گیا ہے خواہ جائے کیونکہ ہمارے دل کی صدا آپ ہیں غریب نواز ہمارے دل کی صدا آپ ہیں غریب نواز اتائے خیر الورا آپ ہیں غریب نواز نبی نے بھیج دیا ہند میں ہمارے لیے ہمارے رہنما آپ ہیں غریب نواز نبی نے بھیج دیا ہند میں ہمارے لیے ہمارے رہنما آپ ہیں غریب نواز ہمارے رحلوں آپ ہیں غریب نواز پہلی بار اس منقوت کو پڑھ رہی ہوں اس اسٹیس کے لئے لے کر آئی ہوں خاص توجہ جاؤں گی سارے سمائن سے توجہ خواجہ پیاں کا محلہ آیا عبر کرم اجمیر پیچھایا موسیقی موسیقی جب غریب نواز کا اور سے مبارک آتا ہے تو خلی نواز کی چہانے والے دیوانے کیا کہہ رہے ہیں موسیقی توجہو تمام کمیٹی کی ممران سے توجہ جاؤں گی سارے سمائن سے توجہو خواجہ پیاں کا محلہ آیا عبر کرم اجمیر پیچھایا خواجہ پیاں کا محلہ آیا عبر کرم اجمیر پیچھایا نور کی برسے پر ساتھ نور کی برسے پر ساتھ مور کی برسے پر ساتھ موسیقی 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 بڑا ہی انوکھا نرالا ہے منظر مجالوں کی تانی فرشتوں نے چادر فلک سے فریشتے اترنے لگے ہیں وہاں نور بے کے بکھرنے لگے ہیں وہاں نور بے کے بکھرنے لگے ہیں فلک سے فرشتے اترنے لگے ہیں وہاں نور بے کے بکھرنے لگے ہیں دن علمیلہ اور سہانی وہاں کی ہے ہر راہ میں تو چلی ہاں میں تو چلی تم بھی چلونا ہو چلے تم بھی چلونا میں تو چلے تم بھی چلونا تم بھی چلونا میرے غریب نماز کا دربار ایسا دربار ہے کہ جو بھی مرادے لے کر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا ہے چونکہ میرے غریب نماز کا دربار ایسا دربار ہے یہ بند دیکھیں گے اور میں راجو صاحب سے خاص توجہ جاؤں گی سارے سمائے سے توجہ کمیٹی والوں سے بھی توجہ جاؤں گی محمد کے پیارے علی کے دلارے محمد کے پیارے علی کے دلارے وہ شبیر و شبر کے آنکھوں کے تارے محمد کے پیارے علی کے دلارے وہ شبیر و شبر محمد تب تو سارا زمانہ ہے ان کا لوٹا نہیں ہے ان کے در سے لوٹا نہیں ہے ان کے در سے کوئی بھی خالی ہاں ہاں میں تو چلی خواجہ کی دیوانو ہاں میں تو چلی تم بھی چلو نا میرے سار تم بھی چلو نا میرے سار تُم بھی چلو نا میرے سار خواجہ میرا بھارت کا سن ایک دو شیر پیش کر دی ہوں چونکہ وقت کا مجھے بھی خیار لکھنا ہے اور میں بھی چاہتی ہوں کہ کم سے کم وقتوں میں زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوگ کو سنا کر جاؤں خواجہ میرا بھارت کا سلطان کیسے ہم اپنی جان خواجہ پہ گربان کریں گے 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 ہم لوگ چیخ چیخ کے ہم لوگ چیخ چیخ کے اعلان کریں گے خواجہ میرا بھارت کا سلطان کیسے میرے کاسے میں غریبی تیری موٹھی میں خزانہ میرے کاسے میں غریبی تیری موٹھی میں خزانہ میری تقدیر میں گردش تیری تھوکر میں زمانہ تیری موٹھی میں گردش تیری تھوکر میں تیری موٹھی میں گردش تیری تھوکر میں توجہ جاؤں گی تمام کمیٹی کے میران سے توجہو میں کہاں جاؤں اکیلا ہے قسمتوں کا جمیلا عمر بھر چھوٹے نہ مجھ سے کہیں اج میرے کامیلا میرے خواجہ کے میلے میں نظارے مذکراتے ہیں کہ جنت سے فرشتے بھی یہاں تشریف لاتے ہیں ستارے غصر کرتے ہیں کناسہ گھر کے پانی میں وہاں بنتے ہیں سیکندر تیری چوکھٹ پے گلندر اور میں کس سے کہوں گا رنج و غم کیسے سوہوں گا کہو دنیا میں میں کب تک یوں ہی نہ کام رہوں گا ہو مجھ پے نظر انعیت میری بن جائے گی قسمت مجھ کو ہے تم سے عقیدت تیرے در سے مجھے نسکت تیرے در سے مجھے نسکت یا غریب نواز میں گرفتار بھلا ہوں میں برا ہوں یا بھلا ہوں تمہیں معلوم میں کیا ہوں میں تیرے در کا گدا ہوں تم نے کتنوں کو بنایا تم نے روتوں کو ہسایا جو پیدر پر تیرے آیا جس نے مانگا وہ ہی پایا موری اکھی ان میں ہی رہی ہو 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 یا خواجہ کرتا ہے یا خواجہ کرتا ہے خواجہ کرتا ہے خواجہ کرتا ہے یا خواجہ کرتا ہے پھر چک 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 پھر ملین گزار ملین گزار ملین گزار ملین گزار lum قاسا 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 یعنی دان پاتر کہ کچھ اس طرح سے وہ اپنا امتحان دے دے گا کچھ اس طرح سے وہ اپنا امتحان دے دے گا سالم بھائی خود کاٹ کر اپنی زبان دے دے گا اور کسی فقیر کے کاسے کی بے عزتی مت کرنا تجھے خرید کر دونوں جہان دے دے گا ہلو کیا شان پیرو فقیر اربین بھائی صاحب میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ٹائم قیمتی ہے مجھے صرف اور صرف چند منٹ آپ کے چاہیے میں اپنا وہ کلام اس محفر میں پڑھ رہا ہوں جس کی بدولت پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے آج سرزمین چڑھاوٹا کی سرزمین پر حضرت بابا دینہ شریفت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر وہ کلام نظر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے آپ کا یہاں لیٹ ہونا سکسس کی دلیل ہے جس کام کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سرکار کے سطحے میں وہ کام پورا ہوگا میرا دعویٰ ہے صرف چند منٹ آپ کے چاہیے چند منٹ کیا یہ راجستان ہے چند منٹ کیا یہ اپنی جان دے دیں گے کیا بات ہے ہالو ہالو سیسا خوڑا صاحب ہالو ہالو چھے کھالو ہالو خوڑا بڑائی ہو ہالو ہالو چھے کھالو ہالو کیجے ہالو 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 بھائی یہ کارٹلے سچینج کر کے کوئی مائک لگوا دوں کوئی نارمل مائک دے دو کارٹلیس کیے کارٹلیس کہہ رہا ہوں یہ بھائی مائک چینج کر دو بھائی ٹائم دینے چلو دولک کی چاٹی دولک کی چاٹی بڑھا دی تیر نمبر ہمارے چھبیر صاحب امن صاحب نے ابھی کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پر بڑے ٹرینڈنگ میں ہے سرکار غریب نواز کی نایتیں ہیں جو کلام نظر کر رہا ہوں اس کا بڑا یوگدان ہے انڈیا سے لے کے پاکستان پاکستان سے لے کے دوبائی کیونکہ ابھی ارون جی انڈیا پاکستان کالوبریشن کا ایک پروگرام ہم نے دوبائی میں کیا سترہ یا اٹھارہ جنوری کو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ کلام اتنا ہٹ ہے کیونکہ میں نے چار مصرے پڑھے وہاں پر اور بڑے کمال ہوئے کہ اس سے نہ ٹکرائے کوئی چین ہویا جاپان امریکہ ہو روس ہو چاہے ہو وہ پاکستان میرے بھارت سے ٹکرانا کھیل نہیں آسان یہ خواجہ کا دیس ہے اس کا نام ہے ہندوستان تو جس سرزمین پر میں ہوں اسے کہتے ہیں راجستان تو جتنے بھی ہمارے راجستانی بھائی کیونکہ یہاں سے چند منٹ دور سرکار غریب نواز کا دربار ہے اس لئے یہ کلام نظر کر رہا ہوں امید کے ساتھ انشاءاللہ پسند فرمائیں گے ساتھ انشاءاللہ پسند فرمائیں گے ساتھ انشاءاللہ پسند فرمائیں گے موسیقی موسیقی آجمیر آجمیر کی سندر نگری میں بلیوں کے راجہ رہتے ہیں آجمیر کی سندر نگری میں بلیوں کے راجہ رہتے ہیں موسیقی 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 سجدھج کیا کہیے جس دیش میں خواجہ رہتے ہیں اس دیش کی سجدھج کیا کہیے جس دیش میں خواجہ رہتے ہیں بیعور والوں کی جانب یہ چند مصریں نظر کر رہا ہوں راجو صاحب اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز غریب کا تھٹھکانا کہاں غریب نواز کہاں میں اور کہاں راستا من خواجہ موسیقی کہ میں زمین ہوں اور آسمان غریب نواز غریب نواز گلِ حدیقہِ حضرت حسین ابن علی بہارِ روزہِ خیر الورا غریب نواز غریب سارے زمانے میں ڈھونڈ آئے ہیں ملانا تمسا کوئی دوسرا غریب نواز غریب وہ جسے نسبت نہیں ہے خواجہ سے وہ کیا غریب کے جس کو ملا غریب نواز ابھی چار مصرے پڑھ کے ڈیوپ ڈاؤن کرو سید صاحب میں نے سوشل میڈیا پر ڈالے انسٹرگرام پر پوسٹ کیے تھے پچھلے سال جو بہت وائرل ہوئے اب مصرے دیکھیں کہ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں چشتی آدر کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں جب سے خواجہ نے انعیت کی نظر ڈالی ہے کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں آج کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے جاتے ہیں جو فقیری مزاز رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر میں وہ تاز رکھتے ہیں جو فقیری مزاز رکھتے ہیں اپنی ٹھوکر میں وہ تاز رکھتے ہیں اور جن کی کل پر ہوتی ہے نگاہ اپنی مٹھی میں وہ آج رکھتے ہیں کرشن کانتی مونو بھائی سوان گنگا کی اور سے گیارہ سو روپے کی محبت ناچیز امن تک پہنچی ہے شکریہ امن تک پہنچی ہے تو انیس تک بھی پہنچے گی بے شک کیونکہ راجو ساہ میری موجود کی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تازیم کرتا ہے خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے بے شک حق ہے امید کرتا ہوں چار مصرے سماعت فرمائیے جی ارشاد نظر نظر اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے یہ منیش جی کی جانب سے ہمیں ایک کیاون سو کا نظرانہ ملا ہے منیش جی خوبانی منیش جی خوبانی جی کی جانب سے چار مصرے اروین بھائیہ کی نظر کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ پسند آئیں گے ہریس جی انہوں نے جو اپنی ڈیگنیٹی کو منٹین کر رکھا کم سین عمر میں کہ نظر نظر اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے اور بلندی پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا بلندی پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے بھائیہ نے کہا تھا بلندیوں پر ٹھہرنا کمال نہیں بلندیوں پر ٹھہرنا کمال نہیں بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے ذراسی دیر کی جھوٹی چمک دھمک کے لیے کبھی اصول کا سودا نہیں کیا میں نے ہزار مشکلیں آئیں مگر تمہاری طرح کسی بھی یار کو دھوکا نہیں دیا میں نے میں چاہتا تو بلندی پر جا بھی سکتا تھا تمام شہر کی نیندیں اڑا بھی سکتا تھا اگر ضمیر نہ ہوتا تو میں تمہاری طرح اصول توڑ کے پیسہ کما بھی سکتا تھا ساتھ میں جب ضمیر ہوتا ہے آدمی تب کبیر ہوتا ہے ساتھ میں جب ضمیر ہوتا ہے آدمی تب کبیر ہوتا ہے اور درد بانتا ہے جو غیروں کے شخص وہی تو امیر ہوتا ہے راجوسہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں امن بھئیہ کی نظر کر رہا ہوں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں مل گئی ہے تو یہ نسبت نہیں جانے والی جو ملی مجھ کو وہ شہرت نہیں جانے والی میں کھلو نہ ہوں مگر چشتیا دربار کہوں ٹوٹ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی اور ارون بھی اب میں دربار مہین میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں صدر صاحب ہمارے